پانی چل رہا ہے شکل کچھ اور اندر کچھ تو فرمائے وہاں کی بیماری ان کو لگ جائے گی یہ وجہ ہے اس لیے لوگ ان پر ٹوٹیں گے ان کی پٹھانیاں کریں گے ان کو وہاں کی بیماری لگ جائیں گے کہا ہے حضرت اللہ وہاں کیا ہوتا ہے کہ دنیا کا خوف اور دنیا کا شوف اور موت کا خوف آج ہم اس دنیا میں پڑھ گئے ہیں باتیں لے ٹی وی سے انٹرنیٹ سے ریڈیو سے اخبار سے دنیا 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 ان کو جسمانی طور پر ٹھوس کر دو ان کو ہر کیس پاور میں دے دو پاور وینڈوز لگا دو آٹومیٹ گیر لگا دو ان کے ہاتھ سائے ڈی لے کر دو دین کے ساتھ دین کو اللہ نے مجاہد سے جھرا جو مشکت اتھائیں گے جو مجاہد ہوں گے ان کو دین سمجھ میں آئے گا یہ آرام پسند تو یہ دو دینیں ہیں دین اور آرام پسند بھی دین اور ساجگی ساتھ ساتھ ہیں دین اور تکلف دور دور ہیں جو تکلف کرتے دین نہیں ہوتا آج ایمان کیوں نہیں بن رہا کہ ظاہر ظاہر بالکل الٹا ہے دنیا کی محبت ہے دنیا کی بیردبتی ہے ساری دنیا جو غرض ہوگی ہے پھر ہمیں عقل نہیں آرہی سارا کفر ٹوڑی ہے ذرا کی نمازیوں کی تعداد بڑی ہے تو کفر کی ساری ترقی بند ہوگی ہے مولی حسط صاحب عمد اللہ علیہ پچانس سال پہلے لکھتے گئے تھے تم نمازی پچانس قصد کرلو اللہ کفر کی ترقی بند کردیں اللہ کو کافر سے نفرت نہیں ہے کفر سے ختم کرنا ہے ہم کافر کو ختم کرنے کی تک کرنے ہیں ہم ہندووں کو ختم کرنے کی تک کرنے ہیں حالانکہ اللہ نے انہوں لگا کہ ہندووں کے اندر کو کفر نکالو اس کو ختم کرو وہ ہمیں دھر میں ڈالا گانے ہمارے گھر میں جب یہ کفار مکتہ تھک گئے کہ مسلمانوں کو اسلام سے کہتے ہیں کہیں گے تو بڑے پکے مسلمان ہیں شیر دن ابی تعلیم نے تین سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کو انہوں نے کھانا بند کر دیا صحابیہ کے دودھ آنا بند ہو گیا بچے بھوکے مرنا چلو گئے اسلام بھی چھوڑ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کہتے لوگ ہیں کتنے پکے ہیں اپنے اسلام کے اسلام ان کی زندگی نے نکل سا کی نہیں ہے ایک تاجر تھا یہودی اس نے کہا اس میں سے اسلام اسلام نکلنا ہے دو چیزیں ان میں عام کر دو جس مسلمان کے اندر یہ دو چیزیں ہوں گی اس کی اسلام قریب بھی نہیں آئے گا تم ایک لاکھ دفعہ ان کے سامنے قرآن کی جلابت کر دو ان کو کبھی دل تخت پر مسنے ہو گا کہا کیا چیزیں ہیں کہ ایک عورت کا ناج گانا عام کر دو جو مسلمان عورت کا ناج گانا سنے گا اس کو کبھی دین سمجھ دینے گا اور ایک نامنگ ڈائیجنسٹ اور میکزین اور رسالے اور کتابیں ان کو عام کر دو تو مسلمان کو بھی قرآن کی طرح جائے گا نہیں ہم کی زندگی سے دین میں کل جائے آج گھر میں کھانے کو نہیں ہے میرے ایک عظیر ہیں ان کے دھر گیا تو ایک وقت کی روٹی کھاتے ہیں کی حالات فراب میں بچھو روائے نوکری نہیں اور گھر میں ستہائی سنگھ کا ٹی وی اور ٹی وی ٹی ٹی وی ٹی کلیر اور انجنسل میں کل رہے ہیں کھانے کو نہیں ہے کھانے کو نہیں ہے کھل میں دیکھنے چاہے ہیں تو میرے بھائی مسئلہ دنیا جا ہے دنیا نہیں چھوٹ رہے اس لئے تو جب ہم تعلیق کی کسی سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا تعلیق والے کیا آپ کے دیندار کیا مسجد والے یہ تو دھوکہ دیتے ہیں یہ تو مال کھا جاتے ہیں انہیں خلا کر لے جو مسجد بنے ان کی زندگی کی وجہ سے باہر مسجد کے باہر والے مسجد نہیں آ رہے اور جو مسلمان آج جس میں اس پر چلنے ان کی وجہ سے تعفر اسلام نے داخل نہیں ہو تو میرے بھائیوں میں میں اس لئے میں خود ایسا ہوں یہ اپنے آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں روزانہ کوئی سیر اپنی زندگی سے نکالتا ہوں اور بھی اس کی سیطان ڈال دیتا ہے نقص ڈال دیتا ہے ایک شوق کو کم کرتا ہوں دوسرا شوق ہوڑی جاتا ہے کیونکہ ایڈویزیر میں اتنی ہو رہی ہے دنیا اسے تبلیق میں نکالتے ہیں کہ تھوڑی دیر آنکھے بند کر رہے دنیا نہیں سمجھ آئی کی بات دس گھنٹے کرکٹ کھیلو گے کبھی ڈگری نہیں لے سکتے اور کرکٹر بننا ہے اور دس گھنٹے پڑھوں گے کبھی کرکٹر نہیں بن سکتے جس کام کو کرنا ہے یقصری کے ساتھ کرنا ہے ہم سارے کام یقصری کے ساتھ کرتے ہیں دین سیکھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ٹی وی بیکھتے ہو قرآن پڑھنے ریڈیو سنتے ہو تذبیعات کرنے ہیں بس دین جو ہے سب کچھ کرتے ہوئے سیکھیں گے باقی ڈاکٹر بننا ہے ہم نہیں جانا بھی حج نہیں کر سکتا بھی ڈاکٹر ہی کرنا ہے کرکٹر بننا ہے ہاں کہ میں ابھی روزے نہیں رکھ سکتا بھی کرکٹر بننا ہے دین ہر چیز کرتے ہو سیکھیں گے تب ہی میں دین کا یہ ہے حال ہوگی ہے اپنی خود ہی قرآن کیوں کر دیا خود ہی پڑھتے ہیں یہ جو پانچکان کی ٹرینک خراب ہے ڈرائیوڈن کیوں خراب ہے ہر آدمی نے ڈرائیوڈن خود سیکھی ہے ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے صحیح سمجھ رہا ہے میری لینسی میرا سبھی لڑے جا رہے ہیں میں سہی ہوں میں سہی ہوں میں سہی ہوں کوئی کسی آلین کے پاس آکے پوچھتا نہیں کیوں مجھے کتابیں سکھا رہے ہیں تو میرے بھائیو دوستوں کو یہ جو جتنے حالات آج خراب ہیں یہ صرف ہمارے حمال کی وجہ سے خراب ہیں ابھی ہمارا وہ سری لنکا گلاری مرلی دھرند ابھی یہ جو ونڈے کھلنے ہے جو تمہیں اس سے ملنے کے آمال لہور تو میرے پاس آکے بیٹھا تم اس سے کہتا ہے صحیح یہ بتاؤ یہ حالات کی خراب ہیں تو میں نے کہا حالات تم بتاؤ کی خراب ہیں کیا وجہ ہے کہتا ہے میرا خیال میں تمہارے ملک میں تعلیم کی کمی ہے اس لئے حالات کر آئے میں نے کہا تمہارے ملک میں تو اٹھانے سے سیست تعلیمی افضل ہوگا پھر اس میں خود مشہن کیوں ہوتی ہے وہاں کیا رہا ہے یہ کیا ہے یا کہہ رہا ہے میرا خیال میں غربت ختم کر دو نا یہ لڑائی ختم ہو جائے میرا جپان میں تو غربت ہے ہی تو ہر سال کھا رہا ہے جو ختم کر دو نا یہ بات بھی درست اس کو بھی سمجھ نہیں کہہ رہا ہے کیا کریں میں نے کہا ابھی یہ مسئلہ نہیں ہے حالات مسئلہ یہ ہے کہ کسی بارے میں چلے جائیں اور اس میں بھینسے ہوں اور ڈیرٹس ہوں ایسے جس طرح آج مسلمان نظر آتے ہیں کہ شکل مختلف ایک کیا لباس نظر آتے ہیں بھینسے سب ایک جیسے نظر آئے ہیں مسلمان سب اگلے نظر آئے ہیں میں نے ایک نیجیریہ کم آدمی عیسائی ائرپورٹ تو مجھے ملا تو میں نے سفید پگڑی پہنی ہے تو مجھے چھڑنے آیا پتا تھا اس کا اسلام کا اس کو پتا تھا تو مجھے کہتا یار یہ ایک سوال تم سے کہوں برا تنی معنی میں بولو کہتا تم نے یہ سفید پگڑی پہنی ہے میں نے کالی پگڑی بھی دیکھیں ہری بھی دیکھیں یہ کیا چکر ہے تم مسلمانوں میں میں کہا تو مسلمان نہیں میں کہا تمہارے ملک میں بھی مختلف رنگ کی کمیزیں پہنتے ہیں اور ایک ہی گھویز پہنتے ہیں کمیز کی کوئی سفید پہتا ہو پی نیلی کوئی ہری کو پی لے کہہ رہا ہوں تو میں نے کہا پگڑی کا کیا مسئلہ ہے بھائی تو حق پڑا کہہ رہا اچھا جواب ہے میں کہا تم مجھے بتاؤ اس سوال کا جواب ہے میں نے سنا کہ نیجیریہ بھیہن سے دودھ نہیں دیتی ہی تکچی اور کوکوکولا دیتی ہی میں نے سنا کہ نیجیریہ میں عام کے درف کیلے نکال جا ہے یہ عام ہی نکلتا ہے میں کہا اچھا پھر کہ ایسا تو نہیں بکرا بکری مل رہا اور کتا پیدا ہو رہا ہے پھر آپ کا دماغ کھرا ہو تو میں نے کہا بھائی جب سارے نیجیریہ والے بھینسے اور درف تو یہ کتا کتا بکرا بکری یہ سب ایک مقصد رہیں کہ بتاؤ تم بھی انسان میں بھی انسان ہمارے مقصد کی فرق ہے آج مسلمانوں کی مقصد فرق میں کی تجارت کرتا ہوں بارہ گھنٹے اس کو دیتا ہوں بہنس کیا ہے اس سے اپنا باڑے 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 سے کہتی میں ہاتھ سے دودھ نہیں دے سکتی ایک میرے دونی بس دوبری کرتی رہوں گی آپ مجھے رکھیں بس پالیں کسائی پالے گا ہوں تو آج مسلمان جس مقصد کیلئے میں بنایا اس کو چھوڑ کے دکانوں پر بیٹھا ہے ٹیچنیو پر بیٹھا ہے سجارت کر رہا ہے کوئی کھیل کھیل رہا ہے مقصد کو ضرورت بنایا ہے اور ضرورت کو مقصد بنایا ہے تو میرے بھائی دوست کو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا دل اندھا ہو چکا ہے دنیا کی محبت نے دل کو اندھا کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جب میری امت کے لوگ صرف دنیا کیلئے سفر کریں گے اور دنیا کو اپنا مقصد بنا لیں گے اللہ ان کو چار آزابوں مقتلع کرے گا پہلا ان پر ایک ایسا فقر جاری کرے گا جس کے بعد ان کو کبھی رنی یہ کبھی رنی نہیں ہوں گے ان کو ایسے مجگلے پھسائے گا جس کے بعد ان کو کبھی سرابت نہیں ملے گی اور فرمائیں ان کو ایسے رن میں مقتلع کرے گا جس کے بعد اللہ ان کو بھی خوشی نصیب میں کریں گے اور چوتھی بات فرمائیں ایسی امیدوں میں مقتلع کرے گا جو امیدیں صرف موت کے خطہ ہوں گے تو میرے بھائی دوستوں کو اس دنیا سے نکلنا ہے یہ دنیا اصل برباجی کی جگہ ہے اس میں مزہ ٹیمپریری ہے ٹیمپریری مزہ آتا ہے گھڑکی دیکھی آنکھوں سے پانچ میں گزرے مزہ ختم لیکن دونا ہمیشہ کیلئے لکھ دیا گیا عبادت میں مشکتت ہیں لیکن تھوڑی بیرکی اور وہ عجر ہمیشہ 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 ہوں گا اور یہ سب بدلنے کی وجہ کیا ہوئیں ہماری نمازیاں کیوں خراب ہوئیں نمازوں میں کیوں میند نہیں ہو رہی ذکر سے کیوں میند نہیں حالاکہ اللہ کہہ رہے ہیں جو میرے ذکر سے حیراز کرے گا میں اسی معیشہ تنگ کر دوں ہمارے اخلاعات کیوں خراب ہو گئے آپس میں طور کی اتر ہو گیا رشتہ داریاں کیوں ختم ہو گئے پڑوسیوں سے ملنا کیوں چھوڑ دیا اخلاعات گر گئے معاملات ختم ہو گئے معاشر ختم ہو گئے ان سب کی وجہ ہے کہ دل کے یقین ختم ہو گئے یہ ایسی چلنا بند ہو گیا یہ ہیٹر چلنا بند ہو گیا واشنگ مہشین میں نہیں چل رہی ہاں لائٹ جل رہی ہے پنچھا چل رہی ہے وولٹیج اندر کم آ رہی ہے لائٹ جل رہی ہے پنچھا چل رہی ہے ایسی چلانے کے لئے ہیٹر چلانے کے لئے واشنگ مہشین چلانے کے لئے موٹر چلانے کے لئے وولٹیج زیادہ چاہیے تو آج ہم نماز تھوڑی بہت پڑھ رہے ہیں ذکار تھوڑی بہت دے رہے ہیں تھچ کر لیتے ہیں روزہ رکھ رہتے ہیں لیکن سچ نہیں بولا جا رہا لیکن معاملات صحیح نہیں ہو رہے اخلاق صحیح نہیں ہو رہے وجہ کیا ہے یہ جو ایمان کی وولٹیج ہے وہ بہت طرح وولٹیج سے آ رہی ہے جب تک یہ ایمان کی وولٹیج ٹو ٹوئنٹی بنی آئے گی نہ ہمارے اخلاق درست ہو سکتے ہیں نہ ہمارے معاملات درست ہو سکتے ہیں نہ یہ دنیا ہم سے چھوٹے گی تو سب سے بیسک چیز کہ ہم نے یہ دعوت اکملی کی محنت ہے یہ کیا محنت ہے یہ کوئی عالم نہیں بنا رہے کوئی بہت بڑا شف الحدیث نے مرا رہے یہ اس دل میں ٹو ٹوئنٹی وولٹیج لانے کی محنت ہے اور وہ محنت کیا ہے اللہ تعالیٰ